سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے حکومتی وزراء اور ترجمانوں نے پریس کانفنس کر کے عدلیہ کے خلاف بیانبازی شروع کر دی تھی اور فاضل جج صاحبان کی کردار کشی کی جانے لگی اور کھلے عام دھمکیاں دی جانے لگیں وفاقی وزیر اطلاعات نے کھلن کھلہ فاضل جج صاحبان ان کے اہل خانہ کو دھمکانے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ عدلیہ پر اثر انداز ہوا جا سکے بڑی عدالت میں ہونے والی اس بڑی سماعت اور اس فیصلے کو پریشر ڈال کر بدلا جا سکے جس پر پوری قوم نظر جمائے ہوئے تھی اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا آج سپریم کورٹ نے عمران خان کی القادی ٹرس میں نیاب کے ہاتھوں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عمران خان کو فوری رہا کرنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور یہ ہائی کورٹ ہے کہ وہ کیس کی دوبارہ سماعت کر کے فیصلہ جاری کرے اچھا گدشتہ روز فواد چھوڑری کی جانب سے دائر درخواست پر چیف جسٹس و پاکستان عمر عطا بن دیال کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر منولا پر مشتمل سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ اس نے سماعت کی اور چیئرمن پی ٹری آئی کی نیاب کے ہاتھوں القادی ٹرس میں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کو کیس کی سماعت صبح گیارہ بجے مقرر کر کے فیصلہ جاری کرنے کی ہدایت بھی کی ہے جبکہ عمران خان صاحب کو بھی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اچھا آدھ دوران اس سماعت چیئرمن پاکستان تحریکن صاحب عمران خان صاحب نے انتہائی کہلیں کے اہام اور ذمہ دارانہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار کیسے پیدا کریں گے اور عمران خان صاحب نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میں نے تمام وقت سپورٹر سے کہا کہ پورام رہیں اور میرے خلاف دہشت گردی سمیت ڈیڑھ سو مقدمات بنائے گئے اور الیکشن ریلی پر جب حملہ ہوا تو ریلی ختم کر دی پچیس مائے کو انتشار کا علم ہوا تو مظاہرہ ختم کر دیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور عدالت فیصلہ کرے یہ جو تمام تر صورتحال ہے اور اس پر سب کی جو نظریں ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی جو اہم سمات ہے اس پر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے اب تک جو پی ٹی آئی رہنمائے ہیں ان کی جو گرفتاری ہے اس کا عمل بھی مسلسل جاری ہے جیسا کہ شامیود قریشی صاحب فواد چودری صاحب اسد عمر قاسم سوری صاحب علی زیدی صاحب اجاز چودری علی محمد خان سمیت درجنوں پی ٹی آئی رہنمائے پولس کی ہراست میں ہیں اس پر بات کریں جو میرے ساتھ مہمان موجود ان کا تعرف کروا دیتی ہوں صاحب اکٹانی جنرل پاکستان ماہرے کانون انور منصور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جوائن کرنے کے لئے اور پاکستان تحریک انصاب کے رہنمائے شوقت تیوسر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بول نیوز کے سینے تذیہہ کار صحافی آمر زیاد صاحب میں موجود ہیں آمر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے آپ دونوں کی اجازت سے میں انور منصور صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی انور صاحب سوال تو بہت ہیں مگر سب سے پہلے آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان سب کو رہا کرنے کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کے توقع کر رہے تھے کہ اس طرح کا ہی فیصلہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سپریم کورٹ نے جو ٹیک اپ کیا تھا یہ کیس اور ٹیک اپ کرنے کے بعد جو انیشل ان کے اوبزیویشنز تھیں وہ اوبزیویشنز بڑی واضح تھیں اور یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا ان اوبزیویشنز کے اندر کہ کورٹ پریمیسس سے کسی کو گرفتار کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اس لیے کہ جس وقت کوئی شخص کورٹ میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے ٹو دی کورٹ اور جب ایک دفعہ کورٹ کو سرنڈر کر دے تو کسی کے پاس یہ اختیار نہ ہو نہیں ہوتا ہے کہ وہ آ کر اپنا ایک پاور دکھائے اور کسی کو گرفتار کرے یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور یہ باتیں سپریم کورٹ میں نیب نے ہی گرفتار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی بسیکلی کہ کار پارک کے اندر سے سپریم کورٹ کی اور چونکہ کار پارک کے اندر سے گرفتار کیا تھا اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کار پارک ایک حصہ ہے سپریم کورٹ کا تو اس پریمسس سے گرفتار کر کیا ہے تو وہ اللیگل ہے اور اس کو رہا کیا جائے اور ان فیکٹ اس وقت تو نیب نے مافیا مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ اس قسم کیا ہم کام نہیں کریں گے مگر یہاں پر ایک عجیب و غریب چیز یہ تھی کہ نیب کے کہنے پر رینجرز نے گرفتار کیا جو کہ یوشول نہیں ہیں جہاں پر سو آدمی جو ہیں ایک کوٹ پرمیسس کے اندر چلے گئے اور کوٹ پرمیسس کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اس کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا یہ تو میرا خیال میں دہشت کردی میں زیادہ اس کو شمار کرنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے کوٹ کو کوٹ میں نقصان پہنچایا اور لوگوں کو گرفتار کیا جو کوٹ کسٹیڈی میں تھے تو اس لحاظ سے جو کوٹ نے کہا ہے اور جو بیانات لوگوں نے دیے کوٹ نے بڑی واضح طور پر جب یہ کہہ دیا کہ یہ انلافل ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ انلافل جو ہے ڈیکلیئر کریں گے اس کو ٹھیک ہے جیز انہیں کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انور صاحب آپ کا آپ کا پوائنٹ آ گیا میں باقی مہمانوں کو بھی شاملے گفتگو کرتی ہوں یوسف صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں آمیر زیاد صاحب سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گی آمیر زیاد صاحب یہ سب چیزیں جو بتا رہے تھے مطلب قانونی پہلو بتا رہے تھے انور صاحب بڑی ڈیٹیل میں کس طرح نہیں ہو سکتا تھا جو ہو گیا یہ بات ان کو پتا ہے ان کو انور صاحب کو باقی سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں تو حکومت پھر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے پریس کانفرنس کر کے ابھی بھی اس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں پریشر کہہ لیں کہ دباؤ ڈالا جا رہے ہیں مریم نواز صاحب نے تو چیز سی صاحب صاحب سے مصطعفی تک ہونے کا مطالبہ کر دی ہے کیا سمجھ جاتی ہے آپ کو دیکھیں بھیلت ہونی چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم پورٹ آف پاکستان نے حکومت کو ایک فیس سیونگ دیا ہے اس طرح جو ملک میں والیڈائی سٹویشن تھی جس طرح سے لوگوں کے جذبات مشتہی تھے خصوصاً خیبر پاکستان خواہ دیکھ لیں پنجاب کی گئی شہر دیکھ لیں حتیٰ کہ گراجی جیسے شہر میں لوگ بہت ناراض تھے لوگ بہت برم تھے وہ سمجھتے تھے کہ گرفتاری ناجائز ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو الزام لگایا گیا ہے مطلب ہے آپ سمجھتے تھے کہ کسی کو یونیورسٹی بنانے کے اوپر جو ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تعلیمی دارہ مطلب اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے رشوت کی رشوت دے کر جو ہے وہ ایک تعلیمی دارہ بنا دیا اس نے ایون فیلڈ نہیں بنایا مطلب اس نے باہر اپنے لیے کوئی ملکیت نہیں بنائی اس نے کوئی اپنے لیے کوئی فیکٹری نہیں لگائی اس نے کوئی باہر جائدات نہیں خریدی ملک میں وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے تعلیموں کے لیے ایک درزگاہ بنائی تو ظاہر ایک اس پر ایک لوگوں کا رد عمل آنا تھا اور وہ آیا اس میں جو ہے حکومت کو ملا ہے کیونکہ موقع ملا ہے جو حمران کان رہا ہوں گے تو ان کے جو کارکون ان کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کے جو چانے والے ہیں جو سرکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ان کے جذبات جو ہیں سرد ہوں گے طرح سے وہ گروں کو جائیں گے دوبارہ اور جو ہمارے ملک میں ایک محاضر ہے کہ بہت خطرناک کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس سے نکلنے کا موقع ملے گا لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت کا مجھے ایک مطلب ہے ایک افسوس بھی ہوا کہ جو خواجہ عاصف کی زبان تھی مریم ورمزید صاحبہ کی زبان تھی مریم نواز صاحبہ تو ہمیشہ اسے چھکا مرتی ہیں پھر طالر صاحب کی بھی میں کوئی کو سکو سن رہا تھا اس پر آپ کو حیرت یہ ہوتی کہ وہ سپریم پورٹ کے اوپر عزامات لگا رہے ہیں یہ جانے بغیر کہ جب بھئی نواز شریف صاحب گرفتار ہو رہے تھے تو ان کے لیے ایک چڑیا کا بچہ نہیں نکلاتا کی کہنا چاہ سب کو پتا تھا برسہ برس تھے کہ جو بدنوانی کی کیسز آپ لوگوں پر ہیں خواجہ عاصف پہ تھے یا جو ہے عزام ڈال پہ تھے شہباز شریف صاحب پہ تھے وہ ٹائٹ وہ مطلب ہے اوپن انچھٹ کیسز سے ان کو تو ریلیو پھلا ہے نا جائے سے یہ کرتے تو یہاں پر پلڑا بھالی کرنے کے برابر کرنے کے چکر میں جن تھا مطالبہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گناہ گار کو اور بے گناہ کو ساتھ کھڑا کر دیں تو میرے خان میں عدالت نے بہت ہو کردہ کھڑا کیا ہے اسے جثبار جو مشتائل آیا ہے اس کو تم نے کا موقع ملے گا اور ایک اور بات ہے کہ ہماری جو آہ واضح سان ہے جس کے ان جس کے مطلب ہے کہ لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا آہ بلا جواہد تھا کہ مطلب ہے جو ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف ہونا چاہیے حکومت کی شائر پر ہی سب کچھ ہوا بھی موقع ملے گا اور ہمیں دونوں یہ جو سب سے پوپلر سیائسی جماعت ملک کی پی ٹی آئے ان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جی فوج جو ہے وہ اس ملک کا ادارہ ہے اور آئیڈیلی تاریخی طور پہ پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں نظریاتی طور پہ فوج سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ سینٹلس پاکستانی ہے نیشنلس پاکستانی ہے پیٹر آٹیکیو بے وطن پاکستانی بے وطن اسی طرح فوج کو سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ ملکی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے جو پوشش کی جارے کے لیے فوج اپنا دشمن سمجھ لے پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کے فوج کو دشمن سمجھ لے تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے سب سے پاکستان کا مقبول سیاسی جماعت ان میں کسی بھی قسم کا تصادم جو ہے ملک کے لیے نفتان دے شوکت یوسف دیسہ میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی اچھا یوسف دیسہ صاحب یہ کل جو غم و غصے کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئے ورکرز کی جانب سے سپورٹرز کی جانب سے اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا اہم تنصیبات اور آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا ریاستی کچھ ایسے ادارے اور جو اہم جگہ ہیں وہاں پر جو لوگوں کا ریاکشن آیا جو کہ قابل مزمت ہے افسوسناک ہے تو کل شاہ محمد قریشی صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے گرفتاری سے پہلے رات دس بجے کل تو میں نے ان سے بھی سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا جی ہمارے سے تعلق نہیں ان لوگوں کا جنہوں نے اس طرح کیا پھر فوراں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا تعلق پی ٹی آئے سے ہے تو غم و غصے کا اظہار کیا گا ان لوگوں نے اور میں حوصلہ شکنی کرتا ہوں تو یہ آپ کے ہی لوگ تھے جو سب کچھ کرتے رہے اور آپ بھی ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بالکل آئین اور قانون بلکل ختم ہو گیا ہے آج سپرین کورٹ نے کم از کم احساس دلایا لوگ کو اتمنان دلایا کہ آئین اور قانون کی بالہ دستی ابھی بھی قائم ہو سکتی ہے اور قائم ہے دیکھیں گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی گورنمنٹ کبھی ایسا نہیں کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا کر لے یہ جو حالات پیدا کیے گئے یہ جانگوچ کا پیدا کیے گئے اور ہمارا تو احتجاج شروع دن سے پورا منتہ ہمارے جتنے لیڈرز تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارا احتجاج پورا مرے اور عمران خان کی گرفت ساری کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل ورکر کا حق ہوتا ہے لیکن بتیس پاتی سے ایک طرف سے انہوں نے سارے انٹرنیٹ بند کر دی ہے ٹویٹر بند فیس بک بند آپ اپنا میسیج دیں تو کس پہ دیں سوائے ایک دو چینل باقی چینل تو ہمیں کوئی لیتا ہی نہیں ہے وہ ہماری ہم ان کو ویڈیو بیج دیتے اپنے وہ چلاتے ہی نہیں تھے اگر ہم ایس ایم ایس کرتے کہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے برامن رہے کوئی نہیں چلاتا تھا میں ترجمان ہو پی ٹی آئی کا میرے کوئی دس ویڈیو میں نے جاری کیا اور اس غٹک صاحب نے آڈیو جاری کیا سب ہم کہتے رہے کہ جی پورا من رہے میں آپ کو ایک مثال دوں میں کل گیا اور شاید آپ کو نظر میں ویڈیو گزری ہوگی اور میں اس لئے کیا کہ میں ورکروں کو اکھٹا کروں اور ان سے کہوں کہ جی پورا من احتجاج آپ کا آکے کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے املاک کو نقصان ہو تو جب میں نے یہ بات کی تو جتنے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر تو سارے میرے جمع ہوئے اور وہ آ کے آرام سے بیٹھ گئے دس پندرہ لوگ اٹھے اور انہوں نے ایک دم مجھ پہ جو نا حملہ آلہ بولا میرے کپڑے پھاڑے مجھے دکھے دیئے تو یہاں مجھے احساس ہوئے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے اس پر کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اگر ایک کلومیٹر اگر وہ چلتے ہیں چلتے ہیں جاتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے گورنمنٹ کو بھی جانا انہوں نے کہا ہے تو کیا ان کو ایک کلومیٹر پہلے سے ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا اور جا کے ان کو چھوڑ کے ان کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور فوج آپس میں لڑے یہ بہت بڑی سازش تھی جو اللہ نے ناکام بنائی اور مجھے کوئی نظر نہیں آتی آپ کہہ رہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں تو دوسری پارٹی کے لوگ تھے بلکل دیکھیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتے بھی ہیں ہم تو الیکشن چاہتے ہیں ہم کیسے حالات خراب کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں عمران خان چاہتا ہے وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون میں کیا ہوا سب کو پتا ہے جو پارٹی اکسیرت میں آئے ہو اس نے کہا جی اقتدار اکسیرتی پارٹی کو نہیں دیا گیا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور یہ جو پی ڈی ایم کی تیرہ جمعہ آتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں کراتے ہیں اور کوئی آواز اٹھاتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں مجھے بتائیں دیکھیں ایسے موقع پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی لیڈر سے کہو کہ وہ اپنے ورکروں سے ملے انہوں نے اسد عمر کو گرفتار کر لیا انہوں نے شامت پریشی انہوں نے فرواد چودری انہوں نے مطلب آپ جو بھی ہمارے چھوٹے بڑے لیڈر گرفتاریاں شروع کر دی انہوں نے بھئی ہمارے دیکھیں نا یا تو کسی لیڈر نے کہا کہ جا کے آپ پناہ جا کے پر حملہ کریں تو بھی شک ان پر آپ موقع دی میں بڑھیں آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کی ملائی کی ہے آپ کے آپ اس زیرہ کالونی پہلو آپ اپنے ہمارے کو ڈی کر سکتے تو آپ بیٹے کسی ہیں اور یہ جو آج جو لینگویج استعمال ہوئی ایک منٹ مجھے بولنے گی جو لینگویج استعمال کیا یہ کینٹرم آف کورٹ نہیں ہے یہ بدماشی نہیں ہے ایک تنخواہ لینے والا بندہ جو کہ جو کہ تنخواہ لے رہا ہے چلے اس کا جواب منور مصور صاحب سے لیتے ہیں یوسف صاحب باقی دو مہمان بھی آپ کے ساتھ ہیں میں نے سب کو مناسب وقت دینا ہے پروگرام بڑی جلدی گزر جاتا ہے پتا نہیں چلتا منور مصور صاحب آپ نے یوسف صاحب کو سنا اسی بات کا جواب وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح تنقید کی جاری پریشر آئیز کیا جا رہے ہیں اور جس طرح ججز کا نام لیا جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں یا جو کچھ آپ کے سامنے اور یہ جو بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو یہ فیصلہ تھا یہ تین رکنی بینچ نے دیا ہے نا اس میں چیف جسٹس صاحب اکیلے تو نہیں تھے یہ تو تین رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس اتر منولا صاحب بھی شامل ہیں جن کو بنیاد بنا کر حکومت الیکشن کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تک وہ چار تین ہے چار تین ہے اس بحث سے باہر نہیں آ رہی ہے تو آج کے فیصلے سے ایک چیز تو کلیر ہوگی نا انورس صاحب کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم نہیں ہے جی بالکل آج کا جو فیصلہ ہے میرا خال میں کافی بہت مناسب فیصلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں گئے کہ کیا ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے بکرز ہائی کورٹ اپنی جگہ فیصلہ کرے گی اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک کہ عرشت ہے وہ illegal ہے اور ہائی کورٹ کو اپنا فیصلہ کرنے دیں ہائی کورٹ کے اس میں دخل اندازی سپریم کورٹ نے کہا ہم نہیں کریں گے اور وہ فیصلے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ایک بینچ بنا دیں تو بینچ بنانے کے لیے رہیسٹرار سے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دیں کہ یہ بینچ بنا دیں وہ ہو جائے گا مگر جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے وہ تکلیف دے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سنیں پی ڈی ایم کے مریم اورنزیب کو سن لیں چاہے مریم نواز کو سن لیں چاہے وہ جو دوسرے جنہوں نے چاہے وہ تارر ہے جس طرح کے allegations directly directly نام لے کر لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اس زیادہ توہین آمیز میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا اور مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ اتنا تو پھر کہ آنگر صاحب یہ پھر توہین عدالت نہیں ہے بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ immediately اس کا notice لیں because یہ تو openly public forum پہ آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں public forum کا اطلاق یہ public کو خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ ایک ناچاقی پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں ایک dispute create کر رہے ہیں اور بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ contempt of court act کے اندر تو بڑا واضح اور پہ لکھا ہے bringing any judge or the court to disrepute یہ وہ وہ علا کر رہے ہیں bringing the judges to disrepute and the institution to disrepute اور جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر تو بہت seriously میرا خیال میں لینا چاہیے judges کو اور میں تو درخواست کروں گا بلکہ achieve justice ہے کہ آپ اس کو take up کریں because this matter is not a joke ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں نا موزز جد جزرات کے اوپر تنقید کے تیر برسائیں اور جو زبان استعمال کی میں نے پھر پہلے رہن میں بھی یہی بات کی تھی کہ وہ بڑا چوکنگ ہے اور اس کا جو ایک noon league کی پرانی روایت رہی ہے اگر آپ دیکھیں وہ یہی رہی ہے نا 97 میں بھی انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کی جو وہ تھی سپریم پورٹ تھی اور وہاں سے موزز جد جزرات کو پچھلے دروازوں سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلنا پڑا تھا اور یہ بڑی پرانی خواہش نواز شریف صاحب کی کہ جناب کسی طرح جو ہے اس دمانے میں انہوں نے خواہش کے اظہار بھی کیا تھا کہ کسی طرح chief justice کو جو ہے بھلایا جائے پارلیمنٹ میں کسی کمیٹی کے آگے اور بقول ان کے ذلیل کیا جائے پھر ان کے ایک اور کوائیٹی کے judge chief justice کو کسی طرح جیل میں ڈوائے جائے آپ دیکھیں کہ اسی قسم کی باتیں آج بھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل وہی ان کا مطلب ہے اور یہ جو میں بات کر رہا وہ دوکیمنٹیڈ ہے جو گوھر یوپ صاحب کتاب ہے اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو دی شاہد سیند صاحب کتاب سچ تو یہ ہے اس میں اس کا ذکر ہے جو اپنے دل سے مگھڑ کے یا کسی اقبار سے پڑھ کے نہیں کہہ رہے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے زمانے کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے تو ان کا مزاج یہی ہے کہ یا تو جس کو دباؤں میں لاؤں دھنکاؤں ڈراؤں ان کی کردار کشی کرو تو کوئی نئی بات نہیں کر رہے لیکن میں کہتا ہوں ان کو شکل گزار ہونا چاہیے حکومت کو کہ فیس سیمک ملایا ان کو آپ پاکستان جس خطرے سے دو چار تھا اور جس طرح سے لوگ نکلے ہوئے تھے بپرے ہوئے تھے ایسا میں نے لاؤں اورڈر کی سیوئی جو اس پر حالے کبھی نہیں دیکھی مقال علی بھٹو صاحب کو جب فانسی دی گئی تھی اس وقت بھی لوگ نہیں نکل پائے تھے اس وقت مطلب ہے کہ کچھ خودسودیاں اس سے پہلے اور بعد میں ہوئی تھی اس کے بعد نہیں ہوا پھر تیراسی میں جب ایمارٹی کی تحریک چلی تو اس کو عامی پذیرائی نہیں ملی صرف دہی سندھ کے اندر جناب ایک جوش تھا اور اس کے اندر ظاہرہ کی تحشہ گردی بھی تھی پھر فالس کو وہاں پر آپریشن کرنا پڑا تو میں کہہ رہا پیپلز پارٹی اور ایمارٹی بھی اس طرح کی وہ جو ہے مطلب ہے بھی اس طرح سے لوگ نکلے نہیں نکلے تھے اور یہ بات یہ ہوتی کہ پی ٹی آئی کے اشارے پہ نکلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے قیادت کے ایک ہوتا ہے کہ سپونٹینیس طریقے سے آپ یاد کریں میڈیسی مٹوز ہے مجھے تک آیا ہے یوسف جیسے میں آپ کے طرف آؤں گی تینوں مہمان میرے سے شارٹ بریک کے بعد ملاقات ہوگی آپ سے ناظرین ویلکم بیک ناظرین انور منصور صاحب شوقت یوسف جیسے صاحب اور آمیر زیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کا پھر سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یوسف جیسے صاحب آپ کی باری تھی لیکن مجھے بریک کا کہا گیا تھا آجہا یوسف جیسے صاحب کل وزیراعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے جو نیب ترامیم کی ہیں اس کے سب سے جو پہلے یا سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں فائدہ کیا نبسان وہ تو وہ فائدہ نبسان تو وہ سوچتے ہیں جن میں کچھ کیا ہو عمران خان تو دیکھیں اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندہ کرپٹ یا کرپشن کرسکتا ہے لیکن پرائیم میریسٹر کہہ رہے تھا نا آپ لوگ بینیفیشری ہیں عمران خان کا بینیفیشری کس جی جی مجھے پتا ہے وہ تو یہ شاہبہ شریفی جان سکتا ہے سب سے بڑے بینیفیشریت وہ خود ہے جس نے گیارہ عرب روپے دبا کے بیٹھ گیا ہے حکومت میں آنے کے بعد گیارہ عرب اس نے کر دیا باقی جو مقصود چپڑاسی پتہ نہیں کتنے کون کون سے چپڑاسی سب سے فارغ ہو گئے جو نقصان ہوئے پاکستان کو دیکھیں پچاس کروڑ روپے تک جو بندہ کرپشن کرے گا اگر وہ انچاس کروڑ کر لے خیر ہے اس کو نئے بات نہیں ڈالے گا تو دیکھیں یہ تو نیب کو کافی کمزور کرنے والی کوششیں تھی انہوں نے لیکن جو اصل چیزیں وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو یہ ٹکراؤں کی سانست انہوں نے شروع کی ہے ایک وزیر جاتا ہے دوسرا آتا ہے جیسے کہ یہ پریس کانفرس اور یہ جو ٹی وی چینل اس میں یہ اپنے چہرے دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو کیا مفصلہ بنا ہوا ہے ہر گھنٹے کے بعد ایک وزیر جو پریس کانفرس کے لئے تشریف لاتا ہے تو ماشاءاللہ تیرہ تو یہ جماعتیں ہیں تو تیرہ نے ملک جو ملک کا حشر کیا ہے نہ یہ مہنگائی کو کم کر سکے نہ یہ ہم نومان کو ٹی کر سکے نہ یہ عوام کو ریلیف دے سکے یہ آئے کس لیے میں پہلی بات ہوئی ہے یہ کہتے ہیں سب کچھ عمران خان نے خراب کیا ہے جب اس نے خراب کیا ہے تو ٹوٹل تو آٹ نو مہینے اگر چھوڑ دیتے تو الیکشن ہو جاتے تو آپ تو آکے بیٹھ کے سال سے زیادہ ہو گیا آپ ملک کو ٹیک نہیں کر سکے آئی ایم اپ آپ کو گاس نہیں ڈال رہا ہے آپ جتنی یقین دہانیا کر رہا ہے کوئی یقین نہیں کر رہا آپ کے اوپر تو کیوں ملک کا بیڑا گھر کر رہا ہے جاتے کیوں نہیں ہو کیوں نہیں عوام کے پاس جانا چاہتے ہو عوام سے کیوں خوف زدہ ہو یہی بجا ہے کہ آج جو صورتیال اس ملک کی بنی ہوئی ہے آپ نے عوام کو پیچھے دھکیل دی ہے آپ طاقت کے زور پر چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں رہے اس کا حشر یہی ہوگا دیکھیں عوام اس وقت آپ یقین کریں میڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے اس وقت بالکل عوام جو ہے نا وہ پیک پہ پہنچ چکی ہے وہ اگر ہماری تاریخ نہ بھی ہو پتی ہے تو ویسے بھی ان کے خلاف انہوں نے نکل کرنا تھا ٹھیک ہے یہ کہیں جا رہی ہے بارہا کہ جی نیب نیازی گرد جوڑ جب بھی لوگ بات کرتے تھے برحال اب یہی سوال اس حکومت پہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر نیب آپ لوگ کہتے تھے کہ پولیٹیکل انجنئرین کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پھر اب نیب کو کیا آپ استعمال کریں کیونکہ یہ سوال انہوں نے اس دینوں میں ڈالا سیاستدانوں نہیں برحال ابھی جو بلاول صاحب نے بڑی ایک میچور بات کی انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی خوشی نہیں مناتے سولی طور پر پیپس پارٹی والے جب بھی کوئی سیاسی رانوما گرفتار ہوتا ہے کیونکہ سیاستدان جب گرفتار ہوتے تو پوری سیاست کا نقصان ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جب پی ٹی آئی کا بھی دور تھا حکومت آپ کو یاد ہوگا تو یہ مزرع آتے تھے اور آکے پہلے بتا دیتے تھے کہ فلان کی گرفتاری ہوگی اب ان کو پتا کیسے ہوتا تھا ایک الگ بحث ہے آپ سینئر تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں درہا روشنی ڈالیے گا پھر ظاہری بات ہے ان کا بھی یہ موقع فیاسرہ کی بات کرنا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا تھا پھر ذہنوں میں سوال تو آتے ہیں اور اب وہی چیز اگر اس دور میں ہو رہی ہے تو پھر غلطی تو سب کی ہے یا کسی ایک کی آپ کہیں گے دیکھیں ایک جو بات یہ کہ زیادہ زیادہ جو کیسے تھے نون لیگ کے رہنماؤں پر اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر ان دو حکومتوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے ان دونوں پلٹیکل پارٹیز نے یہ ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ یہ کہہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمبر فیصد کیسے جو تھے وہ پی ٹی آئینے امران خان کے دور میں بنے یہ کہ اچھا اصولی طور پر نیب جو ہے ایک خود مختار یہ جو پریس کانفرنس کر کے بتا دیا جاتا تھا کہ اب فلان کی باری ہے تو اس کا تاثر کیا جاتا تھا سننے والے پر میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہاں اس کا تاثر لیکن وہ جو زمانہ تھا دونوں زمانے میں بھی وزراء کو پریس کرنا چاہیئے تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی بھی سوائی کرنا چاہیئے یہ میرا سوال آپ اپنے آپ کو نیب اپنا کام کرے خاموٹی کے ساتھ اور اس میں زیادہ کچھیں بنانا آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے حکومت کا کام یہ تک پیٹیا ہے حکومت نے اس نے نہیں کیا صحیح طریقے سے وہ یہ تھا کہ ایمپاور کرتی فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہوتا ہی ہے تو زمانے میں کہ ادھر تو ان کا وکیل نیب کا لاکھ دو لاکھ روپے کا ہے ادھر جو وکیل ہوا کرتا تھا وہ کرون روپے کا ہوا کرتا تھا ملزموں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس کے پاس پوری ریسلچن ہوا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ نیب کی کیسز جو تھے زیادہ تاثراب ہو گئے یعنی کہ بڑی چھوڑ بچتا تھے کیس بنایا ہے لیکن کلوجر نہیں ہوتا تھا اور کلوجر کیوں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کیس کی جو ہماری پروسیکیوچن اور امریکسیگیشن تھی وہ صحیح نہیں ہوتی تھی اور اب تو خیر ماشاء اللہ یہ ہوا کہ جب یہ حکومت آئی اور اس نے یک طرفہ دور پر نیب پوانی کو تمدیل کیا تو تمام کے تمام جو تھے مطلب ہے ایسی طرح میم کی گئی کہ جس پہ اگر ہزار سے زیادہ کیسز نے نیب کے پاس تو نیبی امریکسیس فائل ہو گئے امریکسیس فائل ہو گئے یوسف زیس صاحب تو اس کا جواب صحیح طریقہ سے نہیں دے سکے آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے گا جو کل پرائمیس صاحب نے کہا ہے کہ جس سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں سب سے پہلے وہ عمران خان صاحب ہیں یہ طرح میم کے ذرا آپ سمجھا دیجئے کہ کیا کہہ رہے تھے وہ مگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی پہلے نووے روز کا ریمانٹ ہوتا تھا اور اب چودہ روز کا ہے مگر بات یہ ہوتی کہ بینیفیشری وہ ہوتا ہے وہ بینیفیشری وہ ہوتا ہے جس پہ کیسز کا خاتمہ ہو گیا اب کیسز کا خاتمہ جو اس میں ترمیم کی گئی تھی ایک ترمیم کی گئی فرض کریں کہ جناب پہلی ہوتا تھا کہ بائیس اگر افراد جو کسی نے دھوگا دیا ہے تو نیپ پہ کیس بنتا تھا انہوں نے کہا جی وہ تعلیم جو ہوتی سو ہوگی کیوں سو ہوگی کہ ایک کیس میں خواجہ ساز رفیق ورن کے بھائی اس میں چھتر لوگ انوالف تھے تو یہ کہتے ہیں پرسن سپیسیفک جو ہے انہوں نے اس میں تبدیل ہی کر دی پھر ایک اور مثال دیں کہ کیلوری فون جو تھا وہ مریم کی اوپر تھا وہ گیس تھا اس کے اندر اس کے کام شہاد ہتی انہوں نے چینج یہ کیا کہ بہار سے جو کچھ ایویڈنس آئے گا وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا کیا نا تو اس کا فائدہ جو تھا مریم صاحب کو ہو گیا تو اس طرح کی پرسن سپیسیفک ساری کی گئیں کہ جس میں کسی میں جناب شمال شریف صاحب کو فائدہ ہوا کسی میں ان کے بیٹے کو ہوا کسی میں نواز شریف صاحب کو ہوا اور اسی طرح ہی نہیں کہ آپ سکھیں کہ نمی فیصد کیسز ختم ہو گئے اگر ایک ہزار کچھ کیسز سے میرے خواہد میں ایک ہزار پچاس جو اس سے کچھ زیادہ میرے ایک نمبر مجھے بھی یاد نہیں ہے ہزار سوپر تھے ان ہزار سوپر کیسز میں سے نمی فیصد ختم ہو گئے تو یہ اسپیسیفک جو اگر ہوا ہے تمہاری لوگ سوائی نشان اٹھائیں گے اور یہ جو بات کریں کہ پانچ سو ملین روپیز سے کم اگر وہ ہوگی تو وہ جائے گا کہاں پر صوبائی ایک نمبرسکیٹر ہے فیڈل امبرسکیٹر ایف آئیے یا ایٹی کرپشن کے پاس تو یہ سارے حکمران یہ تو ان کے بوسز ہیں تو وہ ایف آئیے کیسے تحقیقات کرے گا وہ اپنا ایٹی کرپشن تو یہاں پہ انہوں نے نیب کو بلکل ٹٹلیس کر کے لیکن پھر آپ دیکھیں کہ نیب میں ایک دم عبال آیا بازی کھڑھی میں عبال آتا ہے امران خان کے معاملے پہ ایک بات پڑی یہاں میں دیکھیں قاضی امبرسکیٹر کا جو کیس ہے القاضر کا یہ آپ سوچیں کہ امران خان کے اوپر ازام یہ کہ جناب ایک ٹرسٹ کی ضمیع ہوتی ہے امبرسکیٹر کی ضمیع ٹرسٹ کی ہوتی ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہی میں رہتی ہے اور وہ ٹرسٹ ہی چلاتا ہے تو اگر یہ اس طرح کی کوئی کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کی تہت اسپتال بن رہا ہے جس کی وجہ سے ایک تعلیمی ادھارہ بن رہتی تو بڑی اچھی کرپشن ہے بھائی اگر یہ کرپشن ہے ابھی ثابت نہیں ہوا کیونکہ جو آپ بینیفٹ کا اضام لگا رہے ہیں تو یہ ہے لیکن آپ آپ کی جو کرپشن اس میں تو ایون فیل بن جاتا ہے اس میں تو دبائی میں بڑی بڑی مارتے خرید لیتے ہیں وہ کرپشن ہوتی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کتنا فلمزی کیس اور دنیا جانتی ہے اس چیز کو یہ تو صرف اور صرف سیاسی تقام تھا اور دیکھیں جو ریزسٹنس عمران خان کی جو مضاہمت کرتی ہے اس کی وجہ یہ کہ بھائی شریف آدمی اگر بے گناہ ہو اس کو ڈالے گا تو مضاہمت تو ہوگی نا آپ تو تیار ہوتے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی کرپشن کی آپ دنی طور پر تیار ہیں کہ ہم جائیں گے ہم جناب فائلوں پر گنٹ پرنے دیں گے ہم بڑے بڑے وکیل کریں گے چھے مہینے سال رہیں گے اور ہم چھکتر آ جائیں گے اور کیس کو خراب کریں گے تو ہم پہ شرافت کا ایک مور بھی لگ جائے گی لیکن جس سے کرپشن نہیں لگ کی ہو اس کو اگر آپ ڈالیں گے تو فیضہ سہمہ اب تقلیف تو ہوں کی بڑا نکھ ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے جی انور منصور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کل اب اسلامباد ہائی کوٹ میں کیا ہوگا تمام جو نظریں وہیں پہ مرکوز ہیں تو کیا دوبارہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے عمران خان صاحب کی دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کوٹ کے اوپر جب ان کا ان کے سامنے کیس چلایا جائے گا سپریم کوٹ نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ اب اگر جو آرڈر وہ کریں گے اس کے بیسس کے اوپر جو ہو سکتا ہے وہ ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس وہاں چلے گا یعنی انہوں نے کہا آپ کو ماننا ہوگا جی جی تو بیسکلی بیسکلی کیس وہاں چلے گا اگر وہ بیل نہیں دیتے ہیں تو اس صورت میں گرفتاری بالکل ہو سکتی ہے مگر اگر بیل دے دیتے ہیں تو پھر گرفتاری نہیں ہوگی اب یہ ایک بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے ظاہر ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تو نہیں بتا سکتا کیا کوٹ کے دماغ میں آئے گی بات اور کس طرح سے وہ آرگو کیا جائے گا اس لیے کہ جو وکلہ ہیں ان کو دیکھا جائے گا کس طرح سے اور کیسے آرگو کر سکتے ہیں کوئسٹن جو ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ کیا انکوائری کی سٹیج کے اوپر گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے دوسرا انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کو نوٹس دینا پڑتا ہے جو نئے لاؤ ہے اس کے مطابق وہ دیا نہیں ہے انہوں نے تو انویسٹیگیشن سے پہلے گرفتاری بھی نہیں ہوگی تو یہ بڑی بیسک اصول ہیں جو کہ نیپ لاؤ کے اندر موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کوٹس جو ہیں وہ بڑے بڑے جو کرائمز ہیں اس میں بھی ہول کر سکتی ہیں کہ یہ نیپ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے لاکھوں روپے کروڑ روپے وہ غضب ہو جائیں اور پھر بھی وہ چھوڑ جائیں اگر نیپ سے نیپ پورٹ سے یا نیپ جو آثورٹی ہے وہ کو ویڈراؤ کر لے ان کے تو یہ والی باتیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس ٹیج کے اوپر گرفتار ہونا چاہیے قانون کے حساب سے میرے خال میں نہیں ہونا چاہیے مگر اگر ہوتا ہے تو پھر ایک کوسچن مارک ہوگا اور جو کہ میرے خال میں پھر ایویجولی سپریم پورٹ میں دوبارہ جائے گا اگر یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب انہوں نے کوٹ میں یہ کہا کہ آپ بنچ بنائیں گے اکیلے نہیں سنیں گے تو بنچ کے مطلب یہ ہوگا ایک یا دو یا تین لوگ موجود ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انڈیویجول کا ججمنٹ نہیں ہوگا پھر اس میں ٹھیک ہے شوقت یوسیویجولی سپریم یہ جو ایک بازگر سنائی دے رہی ہے بڑی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کل ادم بھی قرار دیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں جو دو تین دنوں سے میں سنتا رہا ہوں اور جو حالات آپ کے سامنے رہے ہیں تو اسی میں تو یہ سیرے کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا تھا یک طرف آ کیونکہ ٹی وی پہ ان کے قبضے تھا ہر چینل کے اوپر یہ لوگ آتے تھے سارا سوشل میڈیا بند تھا جو کچھ ہو رہا تھا اس کے سامنے تو یہی دکھائی دیا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی گیس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ ایسے ایسے کیسز بنائے اور ایسے ایسے چیزیں پروڈیوز کریں جس سے نہ صرف امران خان کو ناہل کرا دیا جائے اور بلکہ تحریک انصاف پر تاہیت بین لگائی جائے یہ پوری کوشش کی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا اور انشاءاللہ ناکام ہوں گی یہ حکمت یہ چل نہیں سکتی ہے تیرے جوانتوں کا جو مجموعہ ہے جس طریقے سے انہوں نے اس ملک برباد کر کے رکھ دیا لوگ اب پریشان ہیں کہ کس طرف جائیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اور اگر یہ الیکشن جتنے تاخیر میں چلے جائیں گے کیسے تو ہوتے رہیں گے لیکن اگر الیکشن میں تاخیر جتنی زیادہ ہوگی اتنے ملک کو نقصان ہوگا یہ چیز اب سمجھ جانی چاہیے عوام الیکشن چاہتی ہے اور صورت میں چاہتی ہے اور یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈہ تو ہے نہیں کوئی حل نہیں ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کوئی رانستہ نظر نہیں آرہا ہے تو وی آؤٹ کیا ہو سکتا ہے وی آؤٹ یہی ہے کہ الیکشن کرو عوام کے پاس جاؤ یہ کون کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو اب ووٹ سے کیوں بھاگا جا رہا ہے انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے جو نگران حکومتیں بنائی ہیں خیبر پختنخواہ کے اندر اور پنجاب میں یہ لوگ کون ہیں یہ کوئی نگران ہیں یہ کوئی نیوٹرل لوگ ہیں یہ تو سارے ان کے بیٹھے ہیں کوئی مولانا کے لوگ بیٹھے ہیں کوئی پیپیرس پارٹی اور مسلمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ نئے آرڈر کرتے ہیں تو دیکھیں ایک طرف یہ سیکورٹی ایلیٹ جاری کرتے ہیں ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں ایم ایز تھے ان سب کو میں پاس اس کے ثبوت موجود ہیں آخری دن میں مجھے باقیدہ جاری ہوا کہ جی تریٹ ایلیٹ ہے اس کے بعد آج سے آرڈر ہوا کہ سب ان سے سیکورٹی واپس لے لی جائے تو یہ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ جو سابق وزرا ہوتے ہیں یا جن کو کوئی تریٹ ہوتی ہے جو اپنے پاس تماشا نہیں رکھنا چاہتا جو اپنے پاس بندوق نہیں رکھنا چاہتا تو گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہ کیس تو کیس ہوتا ہے انمر صاحب اس کو زیادہ سمجھتے ہوگے لیکن انہیں اس چیز کو نہیں دیکھا بس آرڈر کہا کہ سب سے سیکورٹی واپس لے جائے ایک مہینے کا وقت ہو چکا ہے اکتیس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی سراغ لگانے میں ناکام ہی رہی ہے پولیس کیا کہیں گے کس سے پوچھیں کون ذمہ داری قبول کرے گا یہ جو اقلاقانونیت ہے ہمارے ملک میں کہ اس میں لوگ بغائب ہو جاتے ہیں کسی پر کوئی کیس ہے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک یومن آئیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہے غلط ہے صحیح ہے آپ اس کو بندے پہ پتا بتاتے ہیں کہ یہ اس پہ اپنے مقدمہ درد کیا بلا تھانے میں یہ ازام اس کے تحت تو اس کا ٹرائی ہوتا ہے اس پر مقدمہ چلتا ہے اسے پہ تحقیقات ہوتی ہیں ہمارے یہ جو ہے مطلب ہے اکاج صاحب کا جو کیس ہے اور اس سے پہلے آپ کو لاتادات کیسز میں نظر آئیں گے جس پہ کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا ہاؤسز آتے ہیں اس کا جائے وہ مارکٹنگ کا شخص ہو جائے ریٹوریل کا ہو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس چینل کو جو ہے میڈیا ہاؤس کو دباؤ میں لانا آپ کو پتہ یہ فضائی ہے کہ آپ کا جو چینل اس وقت بہت ساری جگہوں پر نظر نہیں آ رہا ہے میں اپنے گھر میں میرے گھر میں میں تین روز سے تو نہیں آ رہا گھر اور باقی تمام چینل دارے میں کون سا گناہ کبھیہ کیا ہے جہاں پر اس کے اوپر اس طرح کی بابندی لگا دی گئی یہ سارا کا سارا دیکھیں نون لیگ کی پڑی پرانی روایت ہے کہ آزادی اظہار کا جو ہے دلہ گھوٹنا 2015 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا اس نے پہلے جب جب نواز شریف صاحب انکہ پارٹی انکہ پارٹی انکہ پارٹی میں آئی ہے جو ان کا اولی نشانہ جو ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے نائٹی ایٹ جب ہی آئے تھے نبے میں آئے تھے نائٹی ونائٹی دو میں انہوں نے جو کیا تھا نائٹی ایٹ میں انہوں نے کیا 2015 میں کیا اور ہم آپ دیکھیں اور اس مرتبہ تو حد کرنی سے بول کے ساتھ نہیں کیا کتنے صاحبیوں کو پکڑا کتنوں میں تشدد کیا عرشت شریف صاحب کا آپ کے سامنے پورا کیس ہے یہ تمام چیزیں اسی حکومت کی انڈر ووچ ہوئی ہے تو اس میں ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے کہ جو بھی لوگ جس طرح سے ایک بے گنا لوگ کو پکڑا گیا ہے ان کو مطلب ایک تو اللہ ان کو خلی سلیم نے جنہوں نے پکڑا ہے اور جب ہی تحلیقات کریں اس کے بعد آپ کو اگر کوئی کیس بنتا ہے اس نے جنگ کے ارتکاب کیا ہے تو آپ کیس چلائیں تو ورنہ آپ چھوڑ دیں تو میرے خالب یہ کانسون کی مالا دستی کی لڑائی ہے اور اس کو اس میں ہمیں ٹھنڈے دنوں دماغ سے اس کو اس کیس کو اٹھانا چاہیے اور اس میں ایک شخص کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے تمام امانوں کا بہت شکریہ اور آخر میں جی 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 تین دنوں سے جلدی سے بتا دیمی بانکی سیکنڈ جی جلدی سے بان کر دی گئے یہ پشاور میں اور یہ بدقسمتی ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا بھی بان ہے تو یہ دو چینل تھے اروائی اور بول جو سچ دکھاتے تھے ان کو بھی بول کو بان کر دیا یہاں میں کوئی ہمارے پاس یہاں بلشات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کیسی حکومت ہے جمہوری یہ کیسی جمہوریت ہے جو اس میں پیپس پارٹی بیٹھی ہوئی ہے بڑے دعوے کرتی ہے جمہوریت کی اور آزادی صحافت کی ان کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ مرشللہ میں پسے ہوئے تھے تو اس وقت یہ صحافی دے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے جو اگر کسی نے یہ جمہوریت کی جمہوریت کی اہمیاب کرائی تو اس میں تو ساتھ کیوں بہت شکریہ بہت شکریہ سوری میں بات کر بہت شکریہ تمام اہمانوں کا اور آخر میں میں بات کروں گی پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کی کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیوں 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 کیونکہ وزیر خزانہ کے بیان سے کچھ ایسا ہی تاثر جا رہا ہے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے اس آگدہ سب فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا اب یہ بات سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو کرز ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یا کس طرح امرت دھارہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں خود وزیر آزم اور وزیر خزانہ عوام کو بار بار تسلیہ دیتے رہے کہ جی آئی ایم ایم معایدہ جلد ہوگا اور معایدے میں تاخیر پر گفتگو کرتے ہو اس آگدہ سب یہ فرماتے ہیں کہ جی ساری شرائط پوری کر دی ہیں اور پاکستان کے بارے میں نائنصافی بمبنی جو عالمی سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس آگدہ سب نے یہ بھی فرمایا کہ آئی ایف ایف میں جو مزید وقت ہے وہ چاہتا ہے تو لے لے ماہ اور جون میں تین اشاریہ سات ارب ڈالر کی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی اور ڈار صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جی جو بین القومی سطح پر لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ پاکستان چل کیسے رہا ہے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ عالمی اداروں کو پاکستان سے متعلق ڈیفولٹ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حنی کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویف شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جاری سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤڈ ارفان بلوز ایس ایس بی کماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو فلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیف کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کیا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنڈے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یار یہ عدلت اللہ کی طرف سے پیسلے کرنے ہیں یا تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے